اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے افیکٹ منیو میں موجود ڈیسٹورٹ اور ٹرانسفارم افیکٹ کے سب منیو میں موجود دو افیکٹ فری ڈیسٹورٹ اور پوکر اینڈ پلوٹ پر کام کیا تھا اور آج کی کلاس میں ہم رفن افیکٹ کو دیکھیں گے رفن افیکٹ کے سی بھی اوبجیکٹ کے کارنر کو رف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کردرہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے اچھے طریقے سے یوز کریں تو بہت کچھ کریٹیو بنا سکتے ہیں میں ہوں آپ کی ٹیچر موی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں افیکٹ فار سکسس موی ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لیے آپ ہمارے ایپ سائٹ سے زید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیس بر بھی فالو کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک اوبجیکٹ پرو کر لیتی ہوں اوبجیکٹ پرو کرنے کے بعد میں اس پر کلر فیل کر دوں گی اس کی آوٹلائن کو میں نن کر دیتی ہوں افیکٹ مینیو میں آ کر ڈسٹوڈ اینٹ ٹرانسوام پہ آ کر رفن پہ کلک کروں تو میرے پاس اس طرح سے پینل آتا ہے یہاں سب سے اوپر ہمارے پاس سائز ہے تو پہلے میں پر ویو آن کر لوں گی تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے پر ویو آن کیا تو آپ کو اس اوبجیکٹ کے کورنر رف نظر آ رہے ہیں اور اگر میں اس سائز کو زیادہ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ زیادہ رف ہو جائیں گے تو یہاں پہ ریلیٹیو سیلیکٹ ہے اگر میں ایبسلوٹ پہ کرتی ہوں تو یہ افیکٹ کم ہو جاتا ہے جب ہم ریلیٹیو رکھتے ہیں جو ویلیو ہم یہاں پہ آئیڈ کرتے ہیں اتنے پرسنٹ کو اس کے کورنر کو رف کرتا ہے لیکن جب ہم ایبسلوٹ پہ رکھتے ہیں تو اتنے پکسل اس کو اپلائے کرتا ہے تو اس سے افیکٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے ڈیفولٹ یہاں پہ ریلیٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ میں ویلیو کم کر دیتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ آپ نے اس کی ڈیٹیل کتنی رکھنی ہے تو اگر میں ان ڈیٹیل کو زیادہ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں ڈیٹیل زیادہ ہونے لگیں گی اور اگر میں ان ڈیٹیل کو کم کروں تو ڈیٹیل کم ہونے لگیں گی اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے سموتھ رکھنا چاہیں یا کورنر ڈیفولٹ کورنر سیلیکٹ ہوتا ہے اگر آپ سموتھ رکھنا چاہیں تو آپ سموتھ پہ کلک کر دیں تو اس کے کورنر کچھ سموتھ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ سموتھ نہیں ہوتے لیکن کچھ سموتھ ہو جاتے ہیں میں یہاں سے سائز بھی زیادہ کر دوں گی اور ڈیٹیل کو کم کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح نظر آئے اب آپ دیکھیں میں کورنر پہ کلک کروں گی تو یہ ان کی پوائنٹس زیادہ شاپ ہو جائیں گے اور اگر میں سموتھ پہ کلک کروں گی تو یہ تھوڑے سموتھ ہو جاتے ہیں میں سے تو بہت چھوٹا سا افیکٹ ہے اور بہت چھوٹا سا پینل ہے اتنے ہی آپشن ہے اس میں لیکن اب میں آپ کو اس کو پریکٹیکلی یوز کر کے بتاؤں گی کہ ہم اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں اور اس اوبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر دوں گی تو میں یہاں سے سٹار ٹو لوں گی سٹار ٹو لے کر یہاں سٹار ٹرو کرتے ہوئے دون ایرو کی پریس کروں گی ٹرائنگل ٹرو کروں گی ٹرائنگل ٹرو کرنے کے بعد ابھی میں نے کلک کو نہیں چھوڑا پہلے میں نے اس کی سائیڈ سلیکٹ کی ہے اس کے بعد اگر میں شیفٹ کو پریس کروں تو یہ بالکل سٹریٹ ٹرائنگل شیپ میرے پاس آتی ہے تو میں ماؤس کے کلک چھوڑ دوں تو یہ شیپ میرے پاس آئی ہے آپ ریکٹینگل ٹرو کر کے بھی اس کا ٹرائنگل بنا سکتے ہیں آپ پین ٹول سے بھی ٹرائنگل بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جسٹ اس کی وائٹیکل لیندھ کو زیادہ کروں گی اور ہوریزونٹل ویٹھ کو کم کر دیتی ہوں میں کچھ اس طرح سے شیپ ٹرو کر لوں گی اور اس میں ڈارگ رین کلر فیل کروں گی یہاں سے ریکٹینگل ٹول لے کر ایک چھوٹا سا ریکٹینگل ٹرو کروں گی اور اس میں برون کلر فیل کر دیتی ہوں رائٹ کلک کر کے رینج آپشن پہ آ کر اسے سینٹ ٹو بیک کر دوں گی اور ان دونوں کو سلیکٹ کروں گی اور یہاں سے ہوریزونٹلے الائن کر دیتی ہوں الائن کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ لیتی ہوں بالکل ایک نارمل ٹرائنگل اور ایک ریکٹینگل لگ رہا ہے لیکن اگر میں اس ٹرائنگل کو سلیکٹ کروں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد افیکٹ مینیو میں آ کر دیسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم اور رفن پہ کلک کروں گی یہاں سے پرویو آن کر لیتی ہوں پرویو آن کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں اس وقت تو یہ یہاں پہ مجھے ڈیٹیلنگ کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے لیکن اگر میں اس ڈیٹیل کو زیادہ کروں اور زیادہ کرنے کے بعد یہاں میں سائز کو تھوڑا کم کر دیتی ہوں فائیو کی بجائے میں فور کر دوں گی یا تری کر کے بھی دیکھ سکتی ہوں تو یہاں تری سلیکٹ کرنے پہ ایفیکٹ اچھا آ رہا ہے اور میں یہاں سے اوکے کر دوں گی اوکے کرنے کے بعد دیکھیں آپ یہ ایک بلکل تری شیپ لگ رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں رائٹ کلک کر کے گروپ کر دیں گروپ کرنے کے بعد آپ اس کی ملٹیپل کوپی لے سکتے ہیں اور ان کے سائز کو چھوٹا بڑا کر کے یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں ایک پروپر تری شیپ ہمارے پاس آگئی ہے جسٹ رفن افیکٹ اپلائے کرنے سے تو میں ان دونوں کو ڈلیٹ کر دوں گی اور اب میں وہ فلور کریٹ کروں گی جو آپ نے تھامنیل پہ دیکھے تو میں یہاں سے ریکٹینگل ٹو لے کر پرفیکٹ سکوائر شیپ درو کروں گی آپ سائز کو بھی لے سکتے ہیں بعد میں بھی ہم ان کو ری سائز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک سکوائر درو کر لیتی ہوں سکوائر درو کرنے کے بعد میں افیکٹ مینیو میں آ کر یہاں سے ڈیسٹورڈ اور ٹرانسفارم پہ آ کر پوکرنڈ بلوٹ پہ کلک کروں گی اور اس کو بلوٹ کر لیتی ہوں میں یہاں سے تقریباً ایٹی فائیو پرسنٹ بلوٹ کروں گی اور اس کے بعد اوکے کر دوں گی اوکے کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ کر اس میں گریڈینٹ فیل کر دیتی ہوں اس کی آؤٹلائن کو نن کر دوں گی اور یہاں گریڈینٹ ٹول پہ کلک کروں گی تاکہ میرے پاس گریڈینٹ انوٹیٹر آ جائے اور اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کر کے اس میں ریڈ کلر فیل کر دوں گی اور ریڈ کلر فیل کرنے کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں گی اور اس میں بھی ریڈ کلر فیل کر دیتی ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے میں اس کے شیئرڈ کو ڈاک کر دوں گی اس کے بعد میں یہاں سے ریڈیل گریڈین لے لوں گی میں اس کو سلیکٹ کروں گی کنٹرول سی پریس کر کے اس کی کوپی لے لوں گی اور کنٹرول ایف پریس کر کے اسی کے اوپر پیسٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد آلٹ اور شیفٹ پریس کروں گی تاکہ یہ کوپی سینٹر میں رہے اس کے سائز کو چھوٹا کر دوں گی چھوٹا کرنے کے بعد میں ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گی اوبجیکٹ مینیو میں آ کر بلینڈ اپشن پہ آ کر میک پہ کلک کروں گی تو اس میں بلینڈنگ آ گئی اب میں اس کے بلینڈنگ سٹیپ کو زیادہ کروں گی تو میں دوبارہ اوبجیکٹ مینیو میں آوں گی بلینڈ اپشن پہ آ کر یہاں سے بلینڈ اپشن پہ کلک کروں گی سپیسیفائیڈ سٹیپ سیلیکٹ کروں گی اور یہاں سٹیپ کی تعداد ون ٹونٹی کر دوں گی اور اس کے بعد اوکے کر دیتی ہوں تو میرے پاس اس طرح سے شیپ آ جاتی ہے اس کے بعد میں افیکٹ مینیو میں آ کر ڈسٹوٹ اینڈ ٹرانسفارم پہ آ کر رفن پہ آوں گی جب میں رفن پہ آتی ہوں تو جیسے ہی میرے پاس یہ پینل اوپن ہوتا ہے اس پہ کچھ حد تک افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس کے سائز اور ڈیٹیل کو چینج کرنا ہے تو میں یہاں اس کے سائز کو فیفٹین کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل کو زیادہ کر دوں گی جیسے جیسے میں اس کی ڈیٹیل کو زیادہ کروں گی اس کی شیپ میرے پاس زیادہ واضح ہو کر آنے لگے گی یہاں پہ یہ افیکٹ ہو جیسے زیادہ لگ رہا ہے تو میں اس کے سائز کو کم کر کے ٹین کر دیتی ہوں اب یہ میرا فلار مجھے پر فیکٹ لگ رہا ہے تو میں یہاں سے اوکے کر دوں گی اور اس کو سلیکٹ کر کے اس کی ایک کوپی لے لوں گی اور اس کے بعد ایک کوپی میں اس کی یہاں پہ لے لوں گی میں ان کو ایک دوسرے کے کلوز کر کے سیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں ان کے کلر کو ایزیلی چینج کر سکتی ہوں کلر چینج کرنے کے لیے میں ریکلر ایٹ ورک کا اپشن استعمال کر سکتی ہوں یا پھر جو سمال کاپی میں نے لی تھی اس کے کلر کو سیپرٹ چینج کر سکتی ہوں اور جو اوبجیکٹ میں نے سب سے پہلے ڈرو کیا تھا اس کے کلر کو میں سیپرٹ چینج کر سکتی ہوں اور اس طرح سے جب ان کی بلینڈنگ ہوگی تو اس فلار کا کلر چینج ہو جائے گا لیکن ان دونوں میتھڈ میں آپ کا سسٹم زیادہ ہیوی ہوتا ہے آپ کے سسٹم کے ریسورسز زیادہ ہیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی شیپ ٹرو کر لیں تو میں یہاں پر ایک الیپس ٹرو کر لوں گی اس الیپس میں وہی کلر آئے ہیں جو اس میں ہے اس کے بعد آپ اس الیپس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر کے اس میں سائیان کلر فل کر لوں گی اس کے بعد میں اس سلائیڈر پر کلک کر کے اس میں بلو کلر فل کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کی ایک کوپی لے لیتی ہوں اور اس کوپی میں ریفرنٹ کلر فیل کر دیتی ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گی پرپل کلر فیل کر دوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کر کے اس میں بھی پرپل کلر فیل کر دیتی ہوں اور یہاں سے اس پرپل کے شیڈ کو ڈاک کر دوں گی اب میں نے ان کا کلر چینج کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گی آئی ڈروپر ٹول لے کر یہاں پہ کلک کروں گی تو اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گی آئی ڈروپر ٹول لے کر اس پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد میں ان دونوں سرکل کو یہاں سے ڈلیٹ کر سکتی ہوں اب میں آپ کو لیف شیپ ڈیزائن کر کے دکھا دیتی ہوں تو میں یہاں سے پین ٹول لے لوں گی پین ٹول لے کر میں یہاں پہ کلک کروں گی اس کے بعد یہاں پہ کلک کروں گی یہاں پہ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سلیکشن ٹول پہ کلک کر کے سلیکشن ہتم کر دیتی ہوں کنٹرول سی پریس کر کے اس کی کوپی لوں گی کنٹرول ایف سے سی کے اوپر پیسٹ کروں گی اور یہاں سے پروپرٹی پینل کو اوپن کر کے اس کو ہوریزونٹلی فلپ کر دوں گی اور اس کو اس طرح سے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد بریک سلیکشن ٹول لے کر ان دونوں انکر پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گی اور رائٹ کلک کر کے میں ان کو جوائن کر دیتی ہوں اس کے بعد میں ان دونوں انکر پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گی رائٹ کلک کر کے ان کو بھی جوائن کر دوں گی تو اب یہ میرے پاس ایک شیپ آگئی اس کے بعد مجھے انکر پوائنٹ کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ شیپ میں نے ڈیزائن کر لی ہے اب اس کو سلیکٹ کروں گی اور اس میں یہ گرین کلر فیل کر دیتی ہوں اس کے سٹروک کو نن کر دوں گی افیکٹ مینیو میں آ کر ڈسٹور اینڈ ٹرانسفارم اور رفن پہ آوں گی یہاں میں اس کے سائز کو فور کر دوں گی پر ویو آن کر لیتی ہوں اور اس کی ڈیٹیل کو میں یہاں سے ایٹی فائب کر دوں گی تو یہ شیپ کچھ اس طرح سے میرے پاس آ جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں سے اوکے کر دوں گی اوکے کرنے کے بعد اب میں اس کو یہاں پہ رکھوں گی اور رائٹ کلک کر کے ایوریج پہ آ کر اسے سینڈ ٹو بیک کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس لیف شیپ کو میں یہاں پہ سیٹ کر لوں گی اب یہ ہمارے فار افیکٹ کے ساتھ فلور ریڈی ہیں آپ اس طرح سے کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ فلور کریں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے موسیقی